بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بندہ بھائی اکام ایکسپائر ہو گرفتر ہو جائے نا تو اگر وہ ڈی پورٹ بھی کر دیں حالانکہ وہ ایک دفعہ پکڑتے ہیں اکام ایکسپائر ہے چھوڑ دیتے ہیں نیکس ٹیم پکڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تیسری دفعہ پکڑتے ہیں تو پھر ڈی پورٹ کر دیں کر دیں ورنہ پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھی بارہ اگر اکام ایکسپائر ہو بندہ بندے کو وہ پکڑ لیں ڈی پورٹ کر دیں تو بھائی کوئی مشکل نہیں حروب ہے وہ پکڑ کر ڈی پورٹ کر دیں کوئی مشکل نہیں لیکن بندہ کو ایسا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے سعودیہ کے بات کر رہا ہوں میں تو جس میں شرمندگی ہو آپ کے لیے بھی اور جتنے بھی پاکستانی ہیں سعودیہ میں سب کے لیے تو پھر یقین میں بہت دکھ ہوتا ہے ایک چیز اور اس ویڈیو میں بتا دوں ہم تمام پردیسی بھائی جو سعودیہ میں ہم کام کرتے ہیں لاکھوں میں ہے جی پاکستانی یہاں پر تو بھائی ہم یہاں پر کیا لینے آتے ہیں میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں ابھی اس کے مطلق آپ کو تفصیل بتا دوں یہ چار پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں جدہ سے ہوئے ہیں بقاعدہ ہم یہاں پر پردیس میں کیا لینے آتے ہیں بھائی رزق کمانے آتے ہیں اپنے بیوی کے لیے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے بہن بھائیوں کے لیے ہر پردیسی بھائی کی کوئی نہ ہر کیا میں کے ایک آدمی کافی مجبوری ہوتی ہیں بھائی اپنی شادی کرنی بہن کی کرنی گھر بنانا والدہ بوڑی ہے یا والدہ والدین کو حج یا عمرہ کروانا بھائی اتنے کام تو ہوتے ہیں ہمارے سر کے اوپر اور یہ تمام پردیسیوں کو بھائی ادا کرنے ہوتے ہیں یقین مانیں تو بہرحال جی یہ چار پاکستانی جو گرفتار ہوئے ہیں یہ آپ کو صرف بات سوری میں آئی اس لیے بتا رہا تھا یہ ہم پردیس میں آتے ہیں رزق کمانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر اگر ایسا کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو بھائی لمبے عرصے کے لیے جیل میں پڑے رہیں گے اور اوپر سے ڈی پورٹ پھر بعد میں سعودیہ بھی آئی انٹری کے مطلق بھی پر بندی ہوگی بہرحال یہ چار پاکستانی بھائی گرفتار ہوئے ہیں جدہ سے ہوئے ہیں بقائدہ اور دیکھ لیں یہ کس چیز کے لیے گفتار ہے ٹیبل کے نیچے کیا پڑا ہوئے ہیں ٹیبل کے اوپر ساتھ میں دیکھ لیں آپ بھائی یہ ساتھ میں لکھا ہوا ارباکستانی فیجدہ دو ہشاریہ سکس کلو گرام مادہ ایشب ہو یعنی یہ فتہ من کی گولی ہیں نشاور گولی ہیں سعودی ریبیا میں یہ بہت چلی ہوئی ہیں میں بولتا ہوں کہ میں نے اس کے مطلق ایسی ویسی خبریں دیکھیں ہیں کہ بھائی لاکھوں کی تعداد میں یہ گولی ہیں گرفتار ہوئیں ٹرالوں کے اندر سے ان لوگوں نے نکال لی ہیں لیکن یہ چار پاکستانی اور صرف تقریباً ڈھائی کلو کے راؤنڈ میں یہ گولی ہیں ان سے پکڑی گئی ہیں اب ہوگا یہ ہے کہ یہ لمبے عرصے کے لیے جیل کٹیں گے ایک سال کی دو سال کی تین سال کی پانس سال کی وہ تو شاہی معافی جب آئے گی اس ٹائم ان کو چھوڑ دی جائے تو چھوڑ دی جائے اس کے بعد پھر سعودری عبیہ سے ڈیپورٹ کیے جائیں گے اور بعد میں سعودری عبیہ کا ویزا بھی نہیں ان کو ملے گا یہ بھی کلیے رہتی ہاں پبندی ہوگی پانس سال کی ہو سات سال کی ہو دس سال کی ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے تو لیکن ایسے بھائی جو پاکستانی میرے بھائی ہیں اگر کوئی ایسے بندوں کے ساتھ اگر کوئی سلام دعا بھی رکھتا ہے تو بھائی سلام دعا بھی مت رکھیں اگر یہ پکڑے گا ساتھ میں آپ کو پکڑا دیں گے